پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم اسٹرالوجی کی کلاس کے ساتھ اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں بدھ ادیتیا راج یوگ کے حوالے سے ہم نے ایریز سے لے کر کینسر اسینڈنٹ لگ جو ہے بدھ ادیتیا راج یوگ پڑھ لیا ہے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف طورس اسینڈنٹ کے اندر اب تک بدھ ادیتیا راج یوگ جو ہے یہ اپلیکیبل ہوتا ہے ایریز جمنائے اور کینسر اسینڈنٹ کے اندر بدھ ادیتیا راج یوگ اپلیکیبل نہیں ہوتا آج ہم نے لیو ایسنڈنٹ کا پڑھنا ہے اس میں ہم تلاش کریں گے کہ بدھ ادیتیار راج یوگ اپلیکیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بدھ ادیتیار راج یوگ بسیکلی یہ کنجنکشن ہے سن اور مرکری کا کہ سن اور مرکری اگر دونوں ذائچے کے کسی ایک گھر میں اپنا پڑاؤ کریں یعنی ایک گھر میں آ جائیں تو اس کو بدھ ادیتیار راج یوگ کہا جاتا ہے لیکن اس یوگ کے لگنے کے بعد کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کا پورا ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ کنڈیشنز پوری نہ ہوں تو پھر بدھ ادیتیار راج یوگ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا سن اور مرکری کا سب سے پہلے ذائچے کے مطابق لگن کا فرنڈلی ہونا ایوریج ہونا لگن سے یا نیوٹرل ہونا ذائچے کے اندر یہ بہت ضروری ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ملفک ہو جاتا ہے یعنی انٹی یا نہس ہو جاتا ہے تو پھر یہ یوگ اپلیکیبل نہیں ہوتا موسٹلی ذائچوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ سن اور مرکری جو ہے یہ دونوں اکٹھے پائے جاتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ ذائچوں کے اندر مرکری جو ہے یہ کمبسٹ ہوتا ہے غروبیت کا شکار ہوتا ہے کوئی بھی سیارہ شمس کے پاس آ جائے تو ویسے ہی غروب ہو جاتا ہے تو مرکری جو ہے یہ شمس سے اتنے فاصلے پر ہو کہ یہ غروب نہ ہو یعنی کمبسٹ نہ ہو است نہ ہو اور ڈگری وائز یہ دونوں اپنے اپنے اون پہ تھوڑی سی طاقت لے کر بھی بیٹے ہوں کم از کم تین تین درجے کے اوپر کہ صفر سے تین درجے تک ان کے اندر طاقت ہونا بھی ضروری ہے اگر دونوں صفر درجے پہ ہیں انتیس درجے پہ ہیں یعنی خود ڈڈ پوزیشن پہ ہیں تو پھر ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے وہ فائدہ اور انرجی دینے کی جو انہوں نے دینی ہے تو تب بھی یہ یوگ اپلیکیبل نہیں ہوتا یا اگر یہ کسی حبود کے گھر میں چلے جائیں نیچ کے ہو جائیں ڈبلیٹیشن کے ہو جائیں دونوں میں سے کوئی ایک نیچ کا ہو جائے پھر بھی یہ یوگ اپلیکیبل نہیں ہوتا یا چھے آٹھ بارہ میں اگر یہ چلے جائیں نہیز گھروں میں چلے جائیں تو پھر بھی یہ یوگ اپلیکیبل نہیں ہوتا آئیے تلاش کرتے ہیں لیو سیننڈ کے اندر کہ یہ یوگ لگے گا نہیں لگے گا کیسے بہیب ہوگا زائچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ نمبر 5 جہاں پر لکھا ہوا ہے 5 کا مطلب ہے لیو کہ لیو اسینڈنٹ کا یہ زائچہ ہے جس کا لارڈ پلانٹ ہے سن یعنی شمس اور شمس مرکری یہ دونوں مل کر بددتیا راجو بناتے ہیں تو زائچے میں شمس جو ہے وہ چونکہ مین کنٹرولنگ پاور لکھر بیٹھا ہے تو اس زائچے میں شمس ویسے ہی سب سے زیادہ پوزیٹیف پلانٹ مانا جاتا ہے لگن کے مطابق اچھا ہے اب اس کے بعد ہم تلاش کرتے ہیں مرکری کو کہ مرکری کے پاس ہے زائچے کا دوسرا گھر اور مرکری کے پاس ہے زائچے کا گیاروان گھر تو اس زائچے میں مرکری کو دو اچھے گھر ملے شمس کے ساتھ ویسے ہی فرنڈلی ہے تو مرکری بھی اس اسینڈنٹ کے اندر پوزیٹیف مانا جاتا ہے تو لیو اسینڈنٹ کے اندر بدھ ادیتیا راج جوگ اپلیکیبل ہوتا ہے یہ بلکل لگتا ہے لیکن کچھ جگہوں پر یہ نہیں لگتا اس کو ہم سمجھیں گے بدھ ادیتیا راج جوگ بسیکلی ہوتا کیا ہے یہ صاحب زائچہ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو پیدا کرتا ہے اس کے عقل کو اس کے شعور کو بہتر کرتا ہے اس کی انٹیلیجنس کو بہتر کرتا ہے دوسرے اس سے مشاورت کرنا پسند کرتے ہیں کہ اس کی چھٹی حص کو بھی سٹرانگ کر دیتا ہے کہ ہمیشہ وہ ہر شعبے میں ہر تعلق میں ہمیشہ اس کا جو مقام ہے وہ بڑا نمائے رہتا ہے شمس اور مرکری اگر دونوں کے دونوں آ کر زائچہ کے پہلے گھر میں بیٹھ جائیں یہاں پر بدھ ادیتیا راج جوگ بلکل اپلیکیبل ہوتا ہے اور مرکری یہاں پر اگر غروب یا کمبسٹ نہیں ہے تو یہ جوگ اپلیکیبل ہوگا اور مرکری کو اسینڈنڈ میں دشابل یعنی ڈائریکشنل سٹرنٹھ بھی ملتی ہے اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پر صرف اس گھر کو یہ بہتر نہیں کر رہے یہاں سے جب دونوں یہ نظر ڈالیں گے ساتھویں گھر میں یہاں بھی پوزیٹیوٹی اور مرکری کے جو دو اپنے گھر ہیں ان کو بھی بہتری منتقل کرے گا وہ گھر بھی بہتر مانے جائیں گے وہاں بھی انس کو فائدہ ملے گا یہ دونوں کے دونوں اگر آ کر بیٹھ جائیں زائچہ کے دوسرے گھر میں تو یہاں پر شمس پوزیٹیو رہے گا مرکری یہاں پر شرف کا اون سائن کا اپنی گھر میں تو دونوں بڑا اچھا بہیف کریں گے اور اپنی دشان ترجہ میں صاحب زائچہ کو بے پناہ فانانشل بینفیٹ خاندان کو وسیع کرنا کریں گے اور یہاں سے جب یہ ڈالیں گے ساتھویں نظر آٹھویں گھر میں تو صاحب زائچہ اپنی اکلمندی اپنے پیسہ ان تمام اپنے بولنے سے گفتگو سے اپنی مشکلات کو بھی بہ آسانی دور کر پائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچہ کے تیسرے گھر کے جانب کہ شمس اور مرکری اگر تیسرے گھر میں آ کر بیٹھ جائیں یہاں پر شمس کو حبوت ملتا ہے یعنی نیج کا ہو جاتا ہے ڈبلیٹیشن کا تو اب دونوں میں سے ایک ہو گیا خراب اور مرکری کا بھی یہاں پر آنا کچھ اتنا اچھا نہیں مانا جاتا کیوں کیونکہ فضول کی محنت کا گھر ہے تو تھرڈ ہاؤس میں ان دونوں کی موجودگی یہاں پر بد ادھتیہ راجیو کے اپلیکیبل نہیں ہوگا یہاں پرابلمز دے گا صاحب زائچہ کو پرابلم دے گا یہاں سے ساتھویں نظر ڈالے گا نوے گھر میں تو وہاں بھی پرابلمز کو منتقل کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچہ کے چوتھے گھر کی جانب کے شمس اور اطارت چوتھے گھر میں اگر آ جائیں تو یہاں پر بد ادھتیہ راجیو اپلیکیبل ہوتا ہے یہاں پر بلکل لگے گا بے پناہ فائدے دے گا گھر کے سکھ کے حوالے سے زمین جہداد پراپٹی کے حوالے سے یہاں سے جب ساتھویں نظر ڈالی دسویں گھر پہ تو کام کا آج کریر پروفیشن ہو گورنمنٹ کی کوئی جاب ہے کوئی سرکاری کام ہے عزت ہے شہرت ہے فیم ہے ان تمام چیزوں میں اس کو نمائے مقام دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے پانچویں گھر کے جانب کہ سن اور مرکری اگر ففت ہاؤس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر بھی بد ادھتیہ راجیو کا اپلیکیبل ہوتا ہے دونوں کے دونوں ففت ہاؤس میں پوزیٹیو بے ہیف کریں گے اور یہاں سے نظر جب ڈالیں گے زائچے کے گیارویں گھر پہ تو وہاں بھی پوزیٹیوٹی دیں گے اور اپنی دشان تردشہ میں اسنڈن کا ہاؤس دوسرا گھر گیاروان گھر اور جہاں پر یہ آ کر بیٹھے ہیں وہاں بھی فائدے یہ ضرور دیں گے اور جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں بھی فائدہ دیں گے زائچے کے چھٹے گھر کے جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں کہ یہاں پر اگر سن اور مرکری آ کر بیٹھ جائیں تو یہاں پر بد ادھتیہ راجیو کا اپلیکیبل نہیں ہوگا کیونکہ نہیز گھر ہیں یہاں پر سن اور مرکری دونوں کے دونوں خراب ہو جاتے ہیں اور یہاں پر پرابلمز ہی پرابلمز دیں گے زائچے کے ساتھویں گھر کی اگر بات کی جائے سیونت ہاؤس میں ان دونوں کا آنا یہاں پر بد ادھتیہ راجیو اپلیکیبل بلکل ہوگا فائدہ دیں گے شراکداری میں ڈیلی ویجز میں ازدواجی زندگی کا سکھ دیں گے اور فانانس کو صاحب زائچہ کے گھر میں لاکے رکھ دیا خواہدشات کو صاحب زائچہ کے گھر میں لاکے رکھ دیا خود صاحب زائچہ اپنے شراکداری کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا اپنے شریک حیات کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا تو یہاں پر فائدہ ملے گا اور یہاں سے یہ دونوں جب نظر ڈالیں گے اسنڈنٹ پہ تو صاحب زائچہ کو بھی فائدہ دیں گے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے آٹھویں گھر کی جانب کہ یہاں پر شمس اور اتارت اگر آ کر بیٹھ جائیں تو یہاں پر بدھ دیتیارات جو کہ اپلیکیبل نہیں ہوگا شمس یہاں پر نہیس ہو جاتا ہے مرکری بھی نہیس ہو جائے گا اور پلس یہاں پر مرکری ڈبلیٹیشن کا یعنی نیچ کا حبود کا ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن پہ چلا جاتا ہے تو یہاں پر یہ خرابیاں ہی دیں گے اپنی دشانتر دشا کے اندر شمس اور اتارت اگر آ کر بیٹھ جائیں زائچے کے نائند ہاؤس میں یہاں پر ان دونوں کا آنا سن کو یہاں پر ایگزولٹیشن یعنی اچھ کا ہو جاتا ہے شرف کا بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ بڑا نصیبوں والا صاحب ہے زائچہ ہوگا اور مرکری کا بھی ساتھ آ جانا بدھ دیتیارات جوگ لگ جانا بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اگر مرکری کمبسٹ نہیں ہے غروب نہیں ہے تو بڑا بہترین ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دسویں گھر کی جانب کہ یہاں پر اگر سن اور مرکری آ کر بیٹھ جائیں تو یہاں پر بدھ دیتیارات جوگ اپلیکیبل ہوتا ہے بہت اچھا ہوگا دونوں کے دونوں پوزیٹیو بہیو کریں گے اسنڈنٹ کے لیے بھی دوسرے گیارویں گھر کے لیے بھی دسویں گھر میں جہاں پر یہ یوگ لگا ہے اور چوتھے گھر پر ان کی ساتھویں نظر پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے گیارویں گھر کی جانب کہ یہاں پر سن اور مرکری اگر آ کر بیٹھ جائے مرکری اپنی گھر میں اور دوسرے گھر کا مالک گیارویں میں گیارویں کا مالک دوسرے میں آپ چکے دوسرے کا اور گیارویں کا دونوں کا مالک مرکری خود ہی ہے تو اگر ڈگری وائس طاقت میں ہے اور کمبسٹ نہیں ہے تو بڑا بہترین جوگ بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بدھ دیتیا راج جوگ بھی دونوں کے دونوں مل کر بہت فائدہ دیں گے صاحب زائچہ کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ شاید اس کا شمار ہی نہ کیا جا سکے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے بارویں گھر کی جانب کے سن اور مرکری اگر زائچے کے بارویں گھر میں آ کر بیٹھ جائیں تو یہاں پر بدھ دیتیا راج جوگ اپلیکیبل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر سن بھی نحس ہو گیا مرکری بھی یہاں پر خراب ہو گیا کہ دونوں کی خرابیاں سٹینڈ کرتی ہیں تو اپنے اپنے اون پر اپنی دشانتر دشاہ کے اندر دونوں کے دونوں پرابلمز کو ہی پیدا کریں گے اس پورے کے پورے زائچے میں تھرڈ ہاؤس میں سکس ہاؤس میں ایٹھ ہاؤس میں اور ٹویلت ہاؤس کے اندر بدھ دیتیا راج اپلیکیبل نہیں ہوتا باقی گھروں میں بدھ دیتیا راج اپلیکیبل ہوگا اس زائچے میں مرکری اور سن دونوں کا سٹون جو ہے وہ لے کر پہنا جا سکتا ہے اپنا کیال رکھئے گا اللہ حافظ